کسی بھی گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کافی ٹائم اور بجٹ کی جرد ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنے امیجنیشن کو کھولا چھوڑ دیتے ہیں اور کریٹیوٹی کا یوز کرتے ہیں تو بینا زیادہ بجٹ استعمال کیے اور ٹائم بھی بہت زیادہ جرد نہیں پڑے گی لگانے کی اور آپ ایک بہت بڑیاں میک آور کر پائیں گے اپنے ایریا کا تو جانتے ہیں کیسے میں ہوں آگر ایک تنیتہ کرکو دی اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کچھ ایسے ٹکس جو آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں آپ کے بہت کام آئیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری سبھی نوٹیوکیشن ملتے رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مچ نہ کر پائیں اپنے گھر کو انسٹنٹلی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ لے کے آئیں نیچر کو انسائد یعنی پرکرتی کو لائیں اپنے گھر اس کے لیے آپ الگ لگتا رہے کے فلاور باؤچس کا یوز کر سکتے ہیں جن میں آپ تاجے فول لگا سکتے ہیں انہیں آپ اپنے لیونگ روم کے کارنر میں یا سینٹر ٹیبل پر ڈیننگ ٹیبل آدھی پر رکھ سکتے ہیں بھر تھیان رکھنا ہے کہ پھول تاجے ہونے چاہیے اور آپ جلد ہی ڈیلی بدلتے رہے کیونکہ مرجھائے میں پھول بلکل اچھے لیے لگتے ہیں اسی طرح سے آپ ندی کنارے سے اکھٹے کیوئے سٹونز کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں تو یہ سٹونز اور شنگ سبھی اگر آپ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں تو بہت اچھا لک آئے گا انہیں آپ کمبائن کر کے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو انہیں الگ الگ کر کے بھی لگائیں تو یہ ہر طرح سے اچھے لگیں گے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کریٹیوٹی پر اور آپ انہیں کس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اگر انہیں وال ہنگنگ کی طرح سے یوز کریں گے تب بھی بہت سندر لگیں گے یا پھر اگر آپ کورنر میں کسی ٹیبل پر انہیں گروپنگ کر کے رکھتے ہیں تو بھی بہت سندر لگیں گے تو کسی طرح سے آپ انہیں یوز کریں بہت خوبصورت لگیں گے آپ کے گھر کو انسٹینٹلی ڈیکوریٹ کرنے میں آپ کی بہت اچھی طرح سے مدد کریں گے گھر کو انسٹینٹلی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ پلیٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس براس کی پلیٹس یا پھر سپیر پڑی ہوئی ہیں آپ نے زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ انہیں دیکوریشن کی کام میں لے کے آ سکتے ہیں آپ انہیں دیوار پر لگائیں گے اور بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ پلیٹس اگر آپ انہیں ڈیکوریٹی ویو میں لگاتے ہیں تو بردھیان رکھیں کہ آپ کو وائر پلیٹ ہنگر کی جرت ہوگی اور اس میں آپ الگ الگ طرح کی پلیٹس کو کلر فل پلیٹس کو دیکوریٹ کر کے لگا سکتے ہیں آپ کی دیوار کا ایک دم لک جو ہے وہ انسٹینٹلی بدل جائے گا اور کریٹیوٹی کی ضرورت ہوگی آپ کو اس میں تو آپ انہیں لگا کر دیکھیں آپ کی دیوار بہت جلدی سے ایک دم خوبصورت دیکھنے لگے گی گھر میں فنڈیچر لی آؤٹ کو آپ چینج کر کے دیکھیں ٹائم ٹائم پر انہیں بدلتے رہیں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ہم نے پہلے جو لی آؤٹ یوز کیا ہے یعنی فنڈیچر جیس طرح سے لگایا اور ہم اسے چینج کر کے دیکھتے ہیں تو اپنا چلتے ہیں کہ ہم ایک نیا ہی کچھ بہت اچھا لیا آؤٹ جیسے کی اگر آپ بات کرتے ہیں لیونگ روم کی تو جس وال پر آپ نے صوفا لگایا ہوئے ہیں اس کی آپ وال بدل کر دیکھ سکتے ہیں وال بدلنے سے آپ کا روم کا لیا آؤٹ چینج ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ سپیس مل جائے پہلے سے تو اسے ایک نیا بن بھی آئے گا اور سپیس وائز بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایکسٹر بینیفٹ مل جائے اسی طرح سے بدلوم وغیرہ میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو لیا آؤٹ چینج کرنے سے ایک نیا بن آتا ہے اور لک میں بھی کفی اچھے چینجز آپ لا سکتے ہیں اپنے گھر میں کشنز کو بھی جرور جگہ دیجئے یہ الگ الگ طرح کی شیپس کلرز پرینٹس کے کشنز آپ کے روم کی ایمبینز کو انسٹلی چینج کرنے میں آپ کی کافی ہیلپ کرتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں کشنز کو آپ اپنی کلر سکیم کے اکارڈنگ چوز کر سکتے ہیں الگ الگ رنگوں میں کشنز آویلیبل ہیں مارکٹ میں اور ڈیفرنٹ شیپس اور سائز میں بھی آویلیبل ہیں تو آپ انہیں اپنی پسند کے انوزار کریٹیب لی یوز کیجئے تو یہ آپ کے روم کو ایک کریٹیب لک پروائیڈ کرنے میں آپ کی بہت ہیلپ کریں گے اور بہت خوبصورت بنا دیں گے آپ کی روم کو انسانٹلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روم کافی پلین ہے بورنگ ڈل طیب سے آپ کو لگ رہا ہے تو اس کے لیے آپ ایک بڑی پینٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے روم میں کلرز کو ایڈ کرنے میں آپ کی کافی ہیلپ کریں گے اور اس کے تو بڑی پینٹنگ تو آپ ایک کلرفول اور اٹریکٹیب لوک جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل پائے گا تو آپ بڑی پینٹنگ کا استعمال کر دیں گے یہ بہت خوبصورت دنا دے گی آپ کی روم کو انسانٹلی کی ایسا کہا گیا ہے کی 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 ایسی ہی نہیں بلکہ یہ بہت سٹیک بات ہے اسے آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اپنی مومبتیاں کینڈلز کلرفول کینڈلز کو باہر نکالیں اور انہیں صرف فیسٹیبلز بند کر کے مت رکھیں انہیں کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں الگ الگ لیندھ شیپ اور تھکنیس کی کینڈلز کو یوز کریں گھر کے کسی کارنر میں روم کے کسی کارنر میں انہیں لگائیے اور ایک الگ ہی وائبریشنز کریٹ ہو جائیں گی بہت ہی الگ ایموینز لے کے آتی ہیں کینڈلز الگ الگ کلرز آپ ان میں استعمال کر سکتے ہیں تھکنیس کے اکارڈنگ ویریز کٹیگری آتے ہیں لیندھ وائز شیپ بھی کافی ہوتی ہیں تو انہیں بھی آپ جرور ٹرائ کر کے دیکھیں صرف ٹیسٹیولز کیلئے ان سارے ٹپس کو آپ فالو کر کے دیکھیں اور یوز کر کے مجھے بتائیں کتنے آپ کو لگے ہیں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جنہیں آپ گھر کو دکوریٹ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں انہیں بھی آپ میرے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں آپ کو آج کے ٹپس کیسے لگیں اور اگر آپ کے کوئی سجیشن ہیں یا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ٹپس ہیں جو کی آپ کیلئے یوسفل رہے ہیں تو آپ شیئر کریں میرے ساتھ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو تینکیو بیری مچ ملتے ہیں